ویڈ سٹی جرنبھرز کی خاص پیشکش جہاگیر بیر درگاہ سے دو کلومیٹر پہلے آبادی کے پیچھو بیچ بینچہ چھ ہزار روپے پر سکوار گیاڑ نخد یا آسان اقصاد پر ایم ان سی کمپنیز جیسے نیٹکو فارما چونسن ان چونسن پی این جی ایلوی پرسات چیرمن اے ایٹین تلنگانہ نیوز محمد آزم علی آپ سبی کا خیر مختم ہے اے ایٹین تلنگانہ نیوز پر آج بروز جمعیرات یعنی تھوزڈے بتاریخ تیرہ اپریل کا دن ہے آئیے دیکھتے ہیں اے ایٹین تلنگانہ نیوز کا خاص خبرنامہ بڑھتے ہیں آج کی اہم خبروں کی جانیب شائنید گنج پولیس نے تیس مارچ کو ہیدراباد میں سری رام نفمی شوبہ یاترہ ریلی کے دوران ناتورام گوڑسے کی تصویر لہرانے والے ایک شخص کو گرفتار کیا ملزیم چنتا ہیمہ کمار عمر 21 سالہ ہے جو کہ آئی ٹی آئی ٹیکنیشن بندارو لنکا کا رہنے والا ہے عملہ پورم آندرپردیش ریاست اور گچی بولی کے صدیخ نگر کا رہائشی بتایا گیا ہے ہیمہ کمار گچی بولی علاقے سے بی جے پی کے ایک سرگرم رکن ہے شائنید گنج پولیس کے مطابق تیس مارچ کو ملزیم نے ہیدراباد میں سری رام نومی شعبہ یاترہ کے دوران نتو رام گوڑسے کی تصویر لہرائی اور رخص کیا سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر وائرل ہو گیا سری رام نومی شعبہ یاترہ کا جلوس گوشہ محل حلقے کے موطل شدہ بی جے پی ایمیل ایٹی راجہ سنگھ نے نکالا پولیس نے آئی پی سی کی دفعہ پانسو چار کے تحت مخدمہ درج کر کے اسے گرفتار کر لیا اسے مجسٹریٹ کے سامنے پیش کر کے ریمان پر بھیج دیا جائے گا ایک چونکہ دینے والے واقعے میں جمعیرات کی شام راجہ ننگر ڈپٹی کمیشنر آف پولیس ڈی سی پی کے دفتر کے احاتے میں بجلی گرنے سے ایک ناریل کا درخت جل گیا یہ واقعہ گرد چمک کے ساتھ پیش آیا جس نے جمعیرات کی شام شہر کے کچھ حصوں کو ٹکرایا اس کے ساتھ ہی بکری ہوئی بارش ہوئی اینی شاہدین نے بجلی کی چمک تیہوی چمک کو دیکھتے ہوئے بتایا جس کے بعد گرد چمک کے ساتھ آواز آئی آسمانی بجلی ناریل کے درخت سے ٹکرائی جس سے اس میں فوراں آگ لگ گئی شہر میں شدید گرمی نے جمعیرات کی شام کو تھوڑی محلت لی کیونکہ آسمان جزوی طور پر عبر آلود ہو گیا تاہم راحت خلیل مدتی ہو سکتی ہے کیونکہ موسمیات کے ماہرین نے جمعی اور ہفتے کو درجہ حرارت میں زبردست اضافے کی پیشنگوئی کی ہے اوسط زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت چالیس ڈگری سلسیز کو چھونے کا امکان ہے اے ایم آئیم کے صدر بیریسٹر اسد الدین اویسی نے جمعیرات کو اتر پردیش کی حکومت کرنے والی بھارتی جنتہ پارٹی کی مذہمت کی جب امیش پال کے خطل کے ایک ملزم اسد احمد جن کے والد عطی خیمت کا بھی اس کیس میں تذکرہ ہے کی پولس مخابلے میں موت ہو گئی تلنگانہ کے نظامباد میں خطاب کرتے ہوئے انہوں نے فیبروری میں مبینہ طور پر گائے کے محافظوں کے ہاتھوں مارے گئے دو افراد کا حوالہ دیتے ہوئے سوال کیا کیا بی جے پی جنت اور ناصر کو خطل کرنے والوں کو بھی گولی مار دے گی کیا بی جے پی جنت اور ناصر کی موت کے ذمہ دار افراد کو بھی انکانٹر کرائے گی نہیں کیونکہ آپ بی جے پی مذہب کے نام پر انکانٹر کرواتے ہیں اسد اویسی نے غصے کا اظہار کرتے ہوئے کہا ٹرافک پولیس نے جمعہ کو نیکلیس روڈ روٹری میں چیف منسٹر کے چندرشکھر راو کے ذریعے ڈاکٹر بی آر امبیٹکر مجسمے کی نخاب کشائی کے پیش نظر ایک ایڈوائزری جاری کی نیکلیس روڈ اور نیو سیکریٹریٹ روڈ پر معمول کی ٹرافک کی اجازت نہیں ہوگی اور جمعہ کو دوپہر ایک بجے سے رات آٹھ بجے کے درمیان نیکلیس روڈ اور ٹینگ بند کے اطراف کے مختلف مخامات پر ٹرافک کو مور دیا جائے گا مرکزی وزارت سہت کے آداد و شمار کے مطابق ہندوستان میں ایک ہی دن میں دس ہزار ایک سو اٹھاون کرونا وائرس کے معاملات میں اضافہ ریکارڈ کیا گیا جو تقریباً آٹھ ماہ میں سب سے زیادہ ہے جمعہ رات کو اپ ڈیٹ کیے گئے آداد و شمار کے مطابق ایکٹیف کیسز کی تیداد بڑھ کر چموالیس ہزار نو سو اٹھیانوے ہو گئی ہے